ناظرین بات کریں گے آج بھارت کی آج بھارت کے کوٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے لیکن کیا کہ واران اسی کے اندر جو گیان واپی مجید ہے اس کا جو تیہ خانہ ہے جو کافی ٹائم سے بند تھا کوٹ نے آج فیصلہ یہ کیا ہے کہ سات دن کے اندر اندر وہاں پر جو ہے پوجہ سٹارٹ کر دی جائے گی کہ یہ ہے نیا انڈیا یہ نئے انڈیا کا نیا اور خوفناک چہرہ ہے لیکن ابھی یہاں بس نہیں ہوا کہ جو گیان واپی مجید ہے واراناسی میں اس یہ کسی ٹیمپل میں بنائی گئی تھی یہ کیا ہو گیا رام مندر کے بعد اب گیان واپی موس پر بھی مندر بنایا جائے گا لیکن انگریز اس بات پر سرچ کر رہا ہے کہ ایک بریانی کی پلیٹ انسانی عقل پر کیسے پڑتا ڈال دیتی ہے کہنا کیا چاہتے ہو جو قوم ایک بریانی کی پلیٹ پر اپنے ضمیر کو بیچ دے وہ اپنی مسجدوں کا تحفظ کیسے کرے گی گیان واپی آپ کو لگتا ہے کسی مسجد کا نام ہو سکتا ہے گیان واپی کسا نام مسجد کا ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے سامنے کے راز کھل چکا ہے یہ کہا جا سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مکہ میں کتنے پولا بنائے کتنی سڑکیں بنائیں کوئی پولا نہیں بنایا کوئی سڑک نہیں بنائی کیا بنائی قوم بنائی جب قوم بن جاتی ہے سڑکیں پول خود پر خود بن جاتے ہیں مطلب ابھی جو سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کے پہلے ایک یہاں پہ لارج ہندو ٹیمپل تھا ہندوستان میں رہنے والا ہر سناتنی یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جب اسلام کے اکرمن کاریوں نے ہندوستان میں اکرمن کیا ہندوستان کو لوٹا یہاں بہن بیٹیوں کی عجت لوٹی یہاں کے لوگوں کو مارا قتل و گیرت مچائی اس وقت ان اسلامی اکرنتاؤں نے ہجاروں مندیروں کو ہجاروں مندیروں کو توڑ کر مجید میں تبدیل کیا اور یہ بات ہندوستان کا ہر ایک مسلمان جانتا لیکن مانتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹوٹے میں مجید پہ بنیوی مجید کے لیے بھی اپنی پور جور آخری کوشش تک لڑتا رہتا ہے میں یہ کہتا ہوں جب تم اچھی طرح جانتے ہو یہ مجید مندیر توڑ کے بنائی گئی ہے تو مجید تو تمہارے لیے ویسے ہرام ہو گئی ہے تم کیوں اس کے لیے لڑ رہے ہو تمہیں تو بلکی آگے سے آکے ہندوستان میں پیار محبت سوہارت کے لیے آگے سے آکے یہ بولنا چاہیے کہ یہاں پہ پہلے مندیر تھا ہم آکڑ منکاریوں نے اس وقت اس کو مجید میں تبدیل کر دیا آپ اسے واپس سے مندیر میں تبدیل کر لیجئے دیکھیں پھر کیا بات ہوتی کیا عجت ہوتی آپ کی لیکن آپ نے تو اس جھوٹ کے لیے آخری تک لڑتے ہو کہ جو کبھی سچ نہیں تھا سچ پاتال میں بھی دباؤنا تو بھی بات نکل کے آجاتا ہے ایسے رام مندیر گایا ایسے گھان واپی گایا میں اب بھی کہہ رہا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں شدر جاؤ میں اب بھی کہہ رہا ہوں اگر تمہارے میں تھوڑی سی گیرت ہو تھوڑی سی شرم ہو جو تمہارے پورو جو نے مندیر توڑ کے مجیدیں بنائی ہے اگر تم پیار سے دے دو گے اس میں تمہاری بات ہی کچھ اور بنے گی موہ دکھانے لائک رہے جاؤ گے بابری مسجد کو رام مندیر بنانا اور گیان واپی مسجد کو دوبارہ سے مندیر بنانے کی جو کوشش ہے انڈیا میں جاری ہے بلکل بلکل ہے کوئی دو رہا ہی نہیں مطلب ابھی جو سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کے پہلے ایک یہاں پہ لارج ہندو ٹیمپل تھا صحیح بات ہے پاکستانی مسلموں کو یہ بات پہلے حجم نہیں ہو رہی تھی بابری مسجد کو توڑ کے رام مندیر بنا دیا گیا وہ بابری کا ڈھاچہ تھا وہ بھی بابر نے توڑ کے بنائی تھی جگ جائے رہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے تھے تو اس پہ مور لگ گئی ہے لیکن یہ پاکستانی آسمانی کوئن میں ایک اور مجید اور مندیر میں کنورٹ ہو رہی ہے تو ان کا اسلام خطرے میں آ گیا ان کا اسلام اتنا ہلکا پھلکا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ خطرے پہ آ جاتا ہے تو ان پاکستانی نیری ہیں مجیدار رییکشن تو بینہ دیر کے چلتے پاکستان چلا بھئی جتنی بھی ہم بھی پڑھتے ہیں روز روڈ شو کرتے ہیں ہر چیز دیکھتے ہیں عوام طرح طرح کی ہمیں ملتی ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں اسلامی تاریخ میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا گلہ کٹا ہے مانتے ہیں اس چیز کو جی بلکل ہر طاقتور نے دوسرے طاقتور کو دپوچا ہے مارا ہے کھایا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن مسلمانوں کے دل میں نفرت ہندووں کے لئے کیوں ہیں دیکھیں یہ مسلمانوں نے خود پیدا کی ہوئی ہے نہ ہندو ہمارے دشمن ہیں نہ عیسائی ہمارے دشمن ہیں ٹھیک ہے نہ بلکہ روایات میں یہاں تک بھی آئے ہیں عیسائی اہل کتاب ہیں اہل کتاب ہیں بے شک وہ ہمارے نبی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے لیکن وہ اہل کتاب یہاں تک بھی آیا ہے کہ اہل کتاب کا جوٹا کھانا شامل ہے اگر اہل کتاب نے کھانا کھایا ہو تو اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے یہ نفرت ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نہ گیان واپی لفظ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسلامی ہے یا ہندو ہے نہیں نہیں یہ ہندو ہے یہ اسلامی ہو ہی نہیں سکتا آپ مانتے ہیں انڈیا کے مسلمان نہیں مان رہے انہیں کیا سمجھائیں گے وہ بیوکوف ہے صحیح کھیل گیا بینچو تو کہیے کہنا ہے یہ ہمارے مندر کی جگہ پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے اب کورٹ نے کہا ہے کہ مسجد کے اندر پوجہ شروع کر دیجئے انڈیا کے مسلمانوں کو کیا رہ دیں گے انہیں کیا کرنا چاہیے یہ یہ کہ مسجد والوں کو ان کو جگہ لے کے دینی چاہیے تاکہ مندر علیدہ بنے دیکھیں مندر اور مسجد ایک ساتھ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو پھر آگے مندر اور پیچھے مسجد کیسے بن گئی ہے تو لیدہ لیدہ ایک ہی دیوار ہے مندر کے اندر مسجد بنائی ہوئی ہے مسلمانوں نے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں بتوں کی پوجہ ہو ہی نہیں سکتی چیک ہو گیا کیونکہ ہمارے نبی پاک نے یہ حضرت تلیل علیہ السلام کو کندوں پر بٹھا کے کعبہ کے اندر بت توڑے تھے اگر ایسا ہوتا تو وہ بت نہ توڑتے بت پڑے رہتے اندر لیکن یہ ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں بتوں کی پوجہ ہرگز نہیں ہو سکتی جو اچھا گیان واپی آپ کو لگتا ہے کسی مسجد کا نام ہو سکتا ہے گیان واپی اسلام میں پڑے کوئی ہے یہ ہندو نے یہ ہندووں نے رکھا ہوگا باقی ایسا نام مسجد کا ہو ہی نہیں سکتا تو وہ بھی تو یہ کہہ رہے کہ یہ مسجد نہیں ہے یہ مندر ہے صحابہ کے نام سے مسجد ہو سکتی ہے نبیوں پیغمبروں کے نام پہ مسجد ہو سکتی ہے یا پھر اللہ کے ولیوں کے نام پہ بھی مسجد ہو سکتی ہے مسجد نبی ہو گیا مسجد طیبہ ہو گیا مسلم کے نام ہو ہی نہیں سکتی تو یہ گیان واپی لفظ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسلامی ہے یا ہندو ہے نہیں نہیں یہ ہندو ہے یہ اسلامی ہو ہی نہیں سکتا آپ مانتے ہیں انڈیا کے مسلمان نہیں مان رہے انہیں کیا سمجھائیں گے وہ بیوکوف ہیں جس مسجد کی دیواروں کے اوپر مندر جیسے چیزیں بنی ہو وہاں پر نماز ہو سکتی بالکل نہیں جہاں بوتوں کی پوجہ ہے وہاں نماز ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی اچھا چلے یہ بھی بتا دے کبزے والی جگہ پر نماز ہو سکتی ہے کبزے والی جگہ پر بھی نہیں نہیں ہو سکتی تو جب انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں مندروں کے اندر نمازیں پڑھنے ہیں یا وہ آدھے حصے کو مسجد بنا کر پڑھنے ہیں تو یہ چیزیں اسلام تو اس چیز کے درس نہیں دیتا تو پھر دین کے اندر اتنا فرق کیوں دکھ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے نجام مسجد نجام اندر وضو کے توڑ دے کوزے تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں مغلو نے ہندوستان میں جو کیا آپ کو لگتا ہے وہ جائز کام کی یہ تو پرانی بات ہے ہمیں تو اس چیز کا نولج مغلو نے جس طرح سے بہت سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بڑی خونی تاریخ ہے آج کچھ لوگوں کے مغل دشمن ہیں اور کچھ کے ہیرو ہیں دیکھیں مغلو نے بھی مسجدیں بنائی ہیں تو انہوں نے بھی علیدہ ہی بنائی ہیں مندروں والا سین تھا ہی نہیں اس وقت بھی وہ بھی علیدہ ہی مسجدیں ہوتی تھی مغلو کے دور میں بھی مغلو نے بہت سے مندر گرائیں اوپر مسجدیں بنائی ہیں یہ تو میں آپ کو کئی چیزیں پروف کے ساتھ بتا سکتا لیکن اسلام تو کہتا ہے کہ قبضے والی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی تو پھر مغل کیوں مندر گرا گرا کے اوپر مسجدیں بنائی ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ مغلو نے گرا کے مندر اوپر مسجدیں بنائی ہیں یہ تو مان رہے ہیں کہ گیان واپی کسی مسجد کا نام نہیں ہو سکتا انڈیا کے اندر چار لاکھ سے زیادہ مسجدیں موجود ہیں کسی مسجد کو شہید نہیں کیا گا ان مسجدوں کی بات کی جاری ہے جس کے رائٹ پر مندر ہے یہ سامنے مندر ہے اور یہ جو گیان واپی مسجد ہے آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے اندر گیان واپی جو لفظ ہے کسی مسجد کا ہو سکتا ہے کومن سینس کیا کہتی ہے میں اتنا اسلامی نالج تو میرے پاس نہیں لیکن جو کرنٹ سینریو چل رہا ہے نا میں سارے اس کو پولٹیکل انگل سے دیکھتا ہوں نا کہ اگر مسجد بنایا گیا ہے نا اور اوپر سے انہوں نے مندر کا آرڈر دے دیا کہ یہاں پہ مندر کنسٹرکٹ ہوگا نا تو اسلام میں اس کی کوئی میں نے خیال میں جو ہسٹری میں اگر ہم دیکھ لے یا باقی جو اعمال اکرن سینوریو چلنا ہے نا تو اس میں کوئی کونسپٹی نہیں اس طرح کہ اسلام کی جگہ پہ مندر یا مندر کی جگہ پہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ اپنی اپنیوں نہیں چاہیے تو مغلو کی دور حکومت کی بات کریں تو جیسے ہی وہ ہندوستان کے اندر داخل ہوئے سب سے بڑا کام جنہوں نے یہ کیا تھا کہ مندر کو گرانا شروع کر دیا اور مسجدیں بنانا شروع کر دی آج ہی انڈیا جب اپنی واپس پوزیشن پہ آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ تمام مسجدوں کو گرائیں گے جو کہ پہلے مندر ہوا کرتے ہیں وہی بات میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ پاور پولیٹکس ہے نا اس وحل مغل پاورز میں تھے انہوں نے مندر کو مسجد میں کنورٹ کیا اب ہندتوہ جو بی جی پی کے گورنمنٹ نریندر موڈی کی تو نریندر موڈی وہی پاور پولیٹکس کر رہے ہیں کہ وہی کھیش کر رہے ہیں نا اوٹر کو کھیش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ہندو راج قائم کرنی ہے نا مسلمانوں کے خلاف تو وہی کر رہے ہیں نا جو مغل کر رہے تھے وہی کر رہے ہیں وہ مسجد کو وہ مندر میں کنورٹ کر رہے ہیں نا سارے پور پولیٹکس کی تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کی کیا رائے کمنٹ شیکشن میں اس آسمانی قوم کو پہلتے ہوئے جرور جائیے گا کیونکہ ان جائے لوگوں کو پہلنے میں ملتا ہے چرم سو ہاں تو وہی لوگوں کو ویڈیو کو شیئر کر کے جرور جانا ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائی آپ کے لئے پاکستان سے ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام